امیتر شدامہ سنی سنائی باتہ سجنوں کہ سدامہ نے اپنے آجے سے زیادہ زیغن ٹوٹے میں ویتید کر دیا اور ٹوٹے سے لڑتے لڑتے سدامہ ایک در ہار جاتے اپنی جھوپڑی سے کچھ دور جا کر سدامہ نیراس ہو گئے مشرانی نے دیکھا پاس آکے بیٹھی اور کہنے لئے مہاراست جب مشرانی کے بول سدامہ نے سنے تو سدامہ کے آنکھوں میں پانی آجاتا ہے تو مشرانی کہتی ہے کہ مہاراست کبھی سنیں آپ کے فتپت کا مطر ہے کرشن بہوان اسے دنیا بہوان کہتی ہے آپ اپنے مطر کے پاس جائیے اور بڑے سندر ڈنگ سے ایک ایک بول اور مشرانی کیسے سمجھاتی ہے سدامہ کو اور سندر ڈنگ سے اور سندر ڈنگ سے سن کے گرزی بجاری جی مشرانی کیسے کر آپ کے لئے میں یہ بہت سمجھت کرتا ہوں آپ کے چرنوں میں اور تیرے بچوپن کا ساتھی ہی دے تو تے میں تیرا ساتھی ہی دے آلے بچوپن کا ساتھی ہی دے تو تے میں تیرا ساتھی ہی دے چکیل سندر ڈنگ سے جا جا جائیے آپ کی سن جوہے جا جا جائیے اور سورا جہنے سے گرزی بیار تیرے بچوپن کا ساتھی ہی دے تو تے میں تیرا ساتھی ہی دے تیرے بچوپن کا ساتھی ہی دے تو ہنے تیرا ساتھی ہی دے سدنوں بتایا مسرانی نے سداما کو سنجھایا اور ٹوٹے کی مسانجی بتائی سدنوں سد کا اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے مسرانی نے کہا کہ میں ٹوٹا کتنے دن کا مہمان ہے اور ٹوٹے کی مسانجی کیا پہلی بات میں سونے والی بات ہے کیا بتایا دیکھے پانچ پچسکا پانچ پچسکا پانچ پچسکا میل سے توٹا ایک دن آپنی پر جاگا سرپ اے بیٹھیا کار یو موٹا ایک دن آپ اتر جاگا بانیا کسائی جاڑ یو ٹوٹا وہ ایک دن آپن کتر جاگا بانیا کسائی موسیقی موسیقی ساتھی دے 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 کے بھی سرانی نے فلمتا کی لیکن صداوقا جانے کے لئے تیار نہیں تھے صدامہ کہنے لگے کہ میں مانتا ہوں وہ میرا یار ہے اگر وہ مانتا کہ صدامہ میرا یار ہے تو مجھ گریب کی ایک دن آگے خبر لیتا سجنوں اٹھاتے ہیں کہ وہ سمیہ ایسا تھا کہ اس وقت صدامہ کے بچوں کو بہجن ملے دس پندرہ دن ویدیت ہو گئے پہننے کے لیے وستر نہیں تھے اور مصرانے نے صدامہ کے سامنے بچوں کو کھڑا کر دیا اور بچوں کی حالات دیں کی صدامہ رونے لگے اور دوسری بات میں مصرانے نے کیا بتایا میرے پاڑ کی آنے میرے پاڑ کی آنے میرے پاڑ کی آنے ساری کھوڑ بتائے تو کئی دن آتے نا کر میدانے بلکے نانا سرمائیے تو صوبہ شام ہو کم کے تھانے تو رویت بتائے تو صوبہ شام ہو مدین مدین تو رویت بتائے تو مدین مدین موسیقی سدانو بھئی مصرانی کے اتنا سمجھانے کے باؤدور بھئی صدامہ نے ہانے کی صدامہ کے لئے لگے باؤڑی ہے تم موسیقی 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 ایک بہت بڑا ادھارن دیا سیگنو سننے والی بات ہے کہ کیڑی کو کھانے کے لیے کن کی جرورت ہوتی ہے اور آتھی کو کھانے کے لیے کن کی جرورت ہوتی ہے پرماعتما پتھر میں نکیڑا پہنے کر رہتا ہے مشرانی میں یہ سبتہ ہے شدامہ بھو تیس دیوانی کیا ہوتا ہے خوابیں کیڑی کٹ خوابیں کیڑی کٹھنے اور آتھی مڑے سو نے کھرسن دیا کرے پھر لوگی کا نا تھ دہان پیا سو کا کھرسن کیا کرے دیوان کا یار پیا وہ نام تو کھرسن دیا کرے دیوان کا یار ملوہ خوابیں کردن مان سے جیا کرے موسیقی 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 سدامہ نے بھگوان سے بھی کچھ نہیں مانگا سرمانی اس سے بڑا سوابی مانی کوئی ہے آپ اس کل کی سندانوں پرنام کیجئے سدامہ کو اور چوتھی بات میں مصرانی نے سندھایا کہ بچپن سے لے کر آج تک اس نے تیری خیر خبر نہیں لی تیرے کو گمنڈ ہونا چیے چاکی ٹھوکے جا اس کے پاس اور چوتھی بات میں کیا بتایا دیرہ یار سے دیرہ یار سے بڑا دیا نو دے پپن لگتا دیا جتن ہے کہہ گروہ مانشی کے کشے یار تھے کونہ نے یہ ناجتن ہے جیس کی مطانہ سروائے گالے کہ سنتا کو نیا سادھا ہے جیس کی مطانہ بات میں لانے جیس کی مطانہ کو نیا سادھا ہے جیسے لکھی سبا پتن ہے جیسے لکھی سبا پتن ہے کامڑیاں کی جا ٹھپیاں دیرہ بچپن کا سانتی نے دے تو دیرہ بچپیاں کامڑیاں کی جا ٹھپیاں 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 کی جا ٹھپیا موسیقی